بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھی ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رم کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہگار ہو بے عدم نہ ہو گناہگار ہو بے عدم نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رم کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رم کا نام ہے اور شرابی نے پھر میخانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کے تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے نکلا پوچھا بشر کون ہے لوگوں نے کہا پہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دس تک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکیہ میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا ہوں تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تُو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی بشر ہافی ننگے پاؤں تھے اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشر ہافی کو بشر ہافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہ نہ پا رہے انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشر ہافی جوتا نہیں پہنتے تھے تو رب نے قرب یہ کیا کہ بشر ہافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشر ہافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر ہافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا تو اس نے بلند آواز سے کہا ایوہ الناس لوگوں سن لو بشر ہافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشر ہافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشر ہافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل قریب او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا قریب ہے